یہ ہے بی پی اے نیٹورک اور آپ دیکھ رہے ہیں بی پی اے نیوز نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں بی پی اے نیوز دیش کا سچ دکھاتے ہیں ہم کانپور سے سموا داتا عبدالنصار کی ریپورٹ آج ایک جلسے کے سرپرست مولانا محمد مہتاب عالم قادری مصباحی شہری عدیقش آل انڈیا گریب نواز کاؤنسل نے مدرسہ اہل سنت گلشنی رضا کے توتدھان میں آئی جد بز میں رضا کے جلسہ سے وقت کیا مولانا نے کہا آج زمانے کو امام احمد رضا اللہ حضرت بریلی جائیے سماج میں فیلی برائیان دولبی دینی کا فکنہ ختم ہو سکے آج ہر گھر میں قرآنی شہری اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی شہزادی خات تونے جنت فاطمت زیرہ کی سیرت جیونی اور آلہ حضرت بریلوی کے پیغمات کو پہنچانے کی ضرورت ہے اسی کو لے کر ایک جلسے کا آگاز کیا گیا اس سے پور جلسے کی شروعات قرآن مجید کی تلاوت سے حفظ باقاری مولانا انور خان قادری نے کی اور مولانا محمد اقبال بے قادری کاری طیب رضوی نے نا شریف کا حدیہ پیش کیا جلسے کی عدیقشتہ مفتی محمد نجم الدین قادری نے کی جبکہ جلسے کا سنچالن محمد عمر قادری اور شبیر اشرفی کانپوری نے انجام دیا جلسے کا سماپن صلات و سلام اسٹان وطران اور ملک کے امن و سلامتی اور کرونا جیسی مہماری کی حفاظت کے لئے دعا کی گئی اس افسر پر مکھے روپ سے مولانا اسحاق مولانا مہین الدین مولانا گلام حسن مولانا موجیر رحمان حافظ زشان ماسٹر اقبال نوری حسمت نوری عرفان نوری آدھی بکر روپ سے اپستیت رہے اپنا پورا پریچھے دیتے ہوئے جو یہاں پہ کاریکرم چل رہا ہے اس کے بارے میں جانکاری دیں مجھے لوگ مہتاب عالم قادری مزبائی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں میں مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت و جماعت کا ایک نہائیتی بڑھنا کریں اور بحمدی تبارک و تعالیٰ مسلک اہل سنت و جماعت کی تربیز و اشارت اور اس کی تولیغ کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہوں اسی کی ایک آج اسی سلسلے میں آج ایک پروگرام عالی حضرت رمیر اللہ تعالیٰ عنہ کے پرس کے تعلق سے رکھا گیا ہے جو ہمارا سالانہ اجلاس ہے تقریباً اس مسجد میں اور اس مسجد کے گردو نواہ میں بتیس صاحبوں سے الحمدلہ یہ پروگرام تواکر سے ہوتا اور اسی کے ساتھ حضور سیدی سکار سیدان رسول میر محمد تاہیر بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے چاہیوں ہی ہے انہی کے فیدان سے مسلک اہلہ حضرت اس سے اہلہ حضرت کا یہ زندہ پروگرام آپ کے سامنے جاتیو سائی ہے اس کارکرام کے ذریعے آپ پورے کانپور واسیو کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس عزم رضا کا سب سے اہم مقصود تو یہ ہے کہ جو مسلک اہلہ حضرت اہل سنت و جماعت کا جو مشن اس مشن کو ہر مسلمان کے گھر میں ہر گھر پہنچا دیا گیا آج سماج میں اہلہ کی زہر گھل گیا ہے نفقتوں کا ماحول پیدا ہو رہا ہے میرے عالی حضرت سیدی سفکار نے اور سیدی سفکار دائر ملت نے محبت کا پیغام دیا ہے اور اس محبت کے پیغام کو ہم اہل سنت و جماعت پہنچانے کی پولی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی آج ہماری خاص طور سے بہنوں میں اسلامی کردار مرتا جاتا ہے ان نے اس جلسے کے مادیان سے اس جلسے کے پریئے سے حسینی کردار اور اسلام کی خصوصیات ان تک پہنچانے کی پولی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ یوٹیوب پر ابھی ہمارے چینل بی پی ای نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ آپ کوئی بھی خبروں کو مس نہ کریں وہ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں